امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے پچھلی کلاس میں ہم نے غزوِ ہنین کے بارے میں کچھ پڑھا تھا کیونکہ غزوِ ہنین ایک اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کچھ واقعات پر مشتمل تھا اور اس کا جاننا ضروری تھا جیسے فتح مکہ ہوا اسی سن آٹھ ہجری میں رمضان مبارک کے مہینے میں بیس رمضان کو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ داخل ہو گئے اور پورے مکہ کے اوپر انہوں نے حکمرانی کی اور فتح کیا مکہ کو تو اس کے بعد غزوِ ہنین کا واقعہ پیش آیا جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہاں پر دو قبیلی تھے ایک بنوسقیف اور ہوازن یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی تھی ہنین کے نام سے یہاں پر مسلمانوں اور کفار کا پس میں ایک مارکہ ہوا جس میں مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار تھی اور شروع میں جب انہوں نے تیر پرسانہ شروع کر دیئے تو مسلمان پیچھے ہٹنے لگے اور اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہمارے ایک ذریرانہ آواز لگائی تھی کہ تم کہاں باغے جا رہے ہو اللہ کا رسول سامنے کڑا ہے قیامت کی دن ہم کیا مو دکائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہیں گے تو اس پر ساری صحابے کرام واپس لوٹے اور زوردار حملہ کیا تھا تو آگے پڑھتے ہیں کہ صحابے کرام نے جب زوردار حملہ کیا تو اس کی نتیجی میں کفار کی جو لشکر تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک گروہ جو تھا وہ سردار مالک بن عوف کی قیادت میں طائف کی قلے میں جا کر گس گیا وہاں چھپ گیا اور جو دوسرا گروہ تھا وہ اوتاس کی گاٹی میں جا چھپا جو مال و ذر پر مشتمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ان کا یعنی کفار کا جو گروہ ہے وہ جو لشکر ہے وہ دو گروہ میں تقسیم ہو چکا ہے ایک طائف کی قلے میں جا کر پناہ لی ہے اور دوسرا اوتاس کے گاٹی میں چھپا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دو گروہ میں تقسیم کیا ایک کو طائف کے جو قلہ تھا اس کے محاصرے کیلئے بیجا محاصرہ کہتے ہیں کسی جگہ سے ارد گرد بیٹھنا اور اس کو گروہ لگانا اس کو محاصرہ کہتے ہیں تو صحابہ کرام کی ایک گروہ وہ طائف کے قلے کے محاصرے کیلئے گئی ہیں اور وہاں پر انہوں نے گاتھ لگائی تاکہ قلے سے کوئی اندر باہر نہ آئے اور یہ خود تنگ ہو جائیں اور خود ہی اعلان کر دیں سرنڈر ہو جائیں تو اس کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو بیجا جو دوسرا گروہ تھا وہ حضرت ابو عامر عشری رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتاس کی گاٹی میں جو لوگ چھپے تھے اور جن کے پاس مال غنیمت تھا اس پر معمور فرمایا ابو عامر عشری رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو اس نے اوتاس کے گاٹی میں جو چھپ گئے تھے کافر لوگ ان پر حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ملا مال غنیمت کل بھی ہم بران کر چکے تھے کہ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کو لڑائی کے بعد کافروں سے مل جائے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں مال غنیمت کے مقابلے میں ایک اور مال ہوتا ہے جسے مال فے کہتے ہیں اور مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے مل جائے اس کو مال فے کہتے ہیں تو ابو عامر عشری رضی اللہ تعالی عنہ کوئی خبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی کہ اس نے فتح حاصل کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ جو طائف کے قلعے کا محاصرہ کر چکے ہیں اس کو اٹھا دیا جائیں اور اوتاس کے گاٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جو مال غنیمت ملے تھا اس کی مقدار کچھ یوں ہے کہ صحابہ کرام کو چوبیس ہزار اونٹ مل گئی اور چار ہزار بکریہ تھی اس میں چار ہزار اوقیہ چاندی تھی اور چھ ہزار قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے اب چوبیس ہزار اونٹ چار ہزار بکریہ چار ہزار اوقیہ چاندی اوقیہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں سونا اور چاندی کو ناپنے کیلئے کوئی اتنی کم انسٹرومنٹ ناپنے کا کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا تھا بلکہ وہ کلو کے حساب سے اس کا وزن کرتے تھے تو ایک اوقیہ تقریباً چالیس کلو کا ہوتا تھا تو اس حساب سے وہ چار ہزار اوقیہ چاندی مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی یہ بہت بڑی مقدار اور تعداد تھی اس کی بک کی طرف دیکھیں مالک بن عوب اپنی سپاہی کو لے کر قلعہ تائب میں جا ٹہرا دوسرا گروہ جو کہ اہل و عیال اور مال و ذر پر مشتمل تھا اوتاس کی گاڑی میں جا چھپا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ تائب کے محاصری کا حکم دیا محاصرہ ہم نے کہا کہ ارد گرد گروہ کو کہتے ہیں اور اوتاس کی طرف ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کو معمود فرمایا ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ کر دشمن کے اہل و عیال اور مال و ذر پر قبضہ کر لیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لشکر کی کامیابی کا علم ہوا تو قلعہ کے محاصری کو اٹھانے کا حکم دیا کیونکہ ان لوگوں پر اہل و عیال کے جانے جاتے رہنے کی باری مسئبت پڑ چکی تھی اوتاس میں چوبیس ہزار اونٹ چار ہزار بکریہ چار ہزار اوقیہ چاندی اور چھ ہزار قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئے اتنی بڑی مقدار میں ان کی قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ ہی میں مال غنیمت کو سب سپاہیوں میں صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے قیادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایسی تھی کہ ایسا نہ ہوتا کہ مال غنیمت کو اپنے گھر لے کر لے آ کر پھر وہاں پر اس میں سے کچھ چھپا کہ اس طرح کا معاملات نہیں ہوتی تھی بلکہ کلے میدان میں جیسے ہی جنگ ختم ہوتا صحابہ کرام کے سامنے سارے مال غنیمت کی ڈیر لگا کر اس کو تقسیم کیا جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا کہ چوبیس ہزار اونٹ چار ہزار بکریہ چار ہزار اوقی چاندیہ اور چھ ہزار قیدی مسلمانوں میں تقسیم کی اب یہاں پر جنگ کی اصول یہ ہے کہ مسلمانوں کیلئے کہ جب کوئی جنگ کیلئے جاتا تھا تو جو سرحت پار کرتا تھا اس کی طرف ایک آدمی کو بٹا جاتا جو نگرانی کرتا جو پیدل چلتا اس کیلئے ایک حصہ ہوتا تھا اور جو کسی سواری پر اس بونڈری لائن کو کراس کرتا تھا جس کیلئے انہوں نے وہاں نگران بٹاتا تھا تو اس کیلئے دو حصے مقرر فرماتی ایک اس کے اپنا اور ایک اس کی سواری کا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی جس طرح صحابے کرام کی جتنے حصے بنتے تھے اس میں سارا مال تقسیم کیا بعد میں وہاں پر ان کے قبیلِ حوازن کے چی سردار آئے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمیں ہمارا مال واپس کر لیا جائے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس دو اپشن ہے یا تو یہ ہے کہ آپ یہ مال و ذر لے لیں اور آپ کے قیدی ہمارے قیدی ہی رہے گے ہمارے ماں تحت رہیں گے اگر آپ کو اپنا مال عزیز ہے تو چوبیس ہزار اونٹ چار ہزار بکریہ اور چار ہزار اوقی چاندی لے لو اور چین ہزار قیدی ہمارے پاس رہنے دو یا یہ کہ اگر آپ کو اپنے قیدی آپ کے جو رشتدار ہیں اس میں وہ زیادہ عزیز ہے تو پھر آپ یہ قیدی لے جائیں اور جو بقیہ مال و ذر ہے وہ ہمارے پاس رہنے دیں تو اس پر انہوں سرداروں نے کہا کہ ہمیں اپنے رشتدار زیادہ عزیز ہے ہمارے قیدی آپ کے پاس جو ہے وہ ہمیں زیادہ عزیز ہے مال و ذر تو ویسی بھی پھر ہم کما لیں گے لیکن اگر ابھی یہ قیدی تمہارے پاس رہیں تو جب یہ ان کے بچے بڑے ہو جائیں گے تو معاشرے میں لوگ ان کو تانہ دیں گے کہ دیکھو ان کے بڑوں نے مال و ذر کی حصول کیلئے ہمارے والدین کو ہمیشہ کیلئے قیدی بنا کر چھوڑا تھا تو اس لئے ہم اس لانتان سے بچنی کیلئے ہمیں اپنے رشتدار واپس کی جائیں جس میں ہمارے بائی ہیں اور اس میں ہمارے والد ہیں یا چچا ہے یا جو بھی رشتدار قریبی ہیں وہ ہمارے واپس حوالے کیے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو میں مال غنیمت تقسیم کر چکا ہوں البتہ میں صحابہ کرام کے سامنے یہ مطالبہ رکھوں گا اگر انہوں نے اپنے رضا مندی سے مال واپس کر لیا تو ٹھیک ہے وگر نہ میں ان پر جبر اور زبردستی نہیں کر سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ مال و ذر ہم لے لیں گے اور ان کی قیدی واپس کریں گے تو یہ کیسے ممکن تا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانتے اور اس پر انکار کرتے سب صحابہ نے ایک ہی زبان پر راضی ہونے کا اظہار کیا لیکن اس میں کچھ ایسی بھی تھی جو نئے مسلمان تھی جیسے ہم پہلے منشن کر چکے ہیں کہ جس میں دو ہزار نو مسلم تھے دو نو مسلم نے کچھ تعمل کیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کو ان کا معاوضہ دے دوں گا اور اسی طرح سارے صحابہ کرام نے وہ قیدی ان کے حوالے کر دی اور مالی غریبت مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑی فتح نصیب ہو گئی وما علینا اللہ البلاغ